اچھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پبجیو موبائل کے انطرح ہم رینیم کارٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو فرنڈز ایک چوری چار طریقے ہیں چاروں طریقے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو جو بھی طریقہ اچھ لگی تو وہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے پہلے جو تین طریقے ہیں اسے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا مطلب کوئی بھی یوسی وغیرہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا بلکل فری میں یہ رینیم کارٹ جو ہیں آپ لے سکتے ہیں چوتہ جو طریقہ ہیں اسے کے لیے آپ نے یوسی وغیرہ خرچ کر کے تب جا کر آپ اپنی رینیم کارٹ کو لے سکتے ہیں تو سارے طریقے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سرو سے لے کر ان تک واج کر لینا ہے ویڈیو کو کوئی بھی پانٹ سکیپ نہیں کرنا ہے دوستو ایک ہی ریکویسٹ ہے یار پلیز یہ ویڈیو جو ہیں سرو سے لے کر ان تک واج کر لیجئے آپ کو بھی پائدہ ہوگا آپ بھی طریقے سیکھ جائے گے اور مجھے بھی پائدہ ہوگا پلیز دوستی یہ ویڈیو جو ہیں سکیپ نہ کریں ویڈیو کو سرو سے لے کر ان تک واج کر لیجئے تو چلے دوستو موبائل کی سکرین پر اور یہ سارے کہانی ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہاں پر ہم اپنی موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویڈیو پول سکرین کریں تاکہ میں آپ کو جو بھی چیز بتاتا ہوں آپ کو کلیلی سمجھ میں آ جائے اب یہاں پر پہلا جو طریقہ ہیں وہی ریٹرن مشن کی ریٹرن مشن آپ نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے آپ کی جو مین آئی ڈی ہیں وہ آپ نے تقریباً آٹھ دن تک لگ آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے اگر تب بھی گیم کلنا ہے تو کسی دوسری آئی ڈی سے آپ گیم کل سکتے ہیں لیکن اسی آئی ڈی سے آپ نے آٹھ دن تک گیم نہیں کلنا ہے تو جب آپ دوبارہ یہ آئی ڈی آٹھ دن کے بعد لاغ ان کرے گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج یہاں پر دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ نے ریٹرن پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے ریٹرن پر کلک کیا ریٹرن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اوپر اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ریٹرن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے میں نے ڈیلی ریٹرن پر کلک کیا ڈیلی ریٹرن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ تو آئی ڈی کارڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ آئی ڈی کارڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے تو اوکے پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے میں نے اوکے پر کلک کیا اوکے پر کلک کرنے کے بعد یہ ایڈی کارڈ جو ہے آپ کے سامنے کلیکٹ ہو گیا اب یہ ایڈی کارڈ آپ اپنی انونٹر میں جو ہی چیک کریں یہ آپ کے انونٹر میں موجود ہوگا اب یہ ہوگیا ہمارا پہلا طریقہ اب چلتے دوسری طریقے کی طرف اسے کے لئے آپ نے ایک سو اسی یوسی جو ہے خرچ کرنا ہے جب آپ کے پاس ایک سو اسی یوسی موجود ہوگے تو آپ یہ رینیم کارڈ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر آپ نے شاپ پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے شاپ پر کلک کیا شاپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریجرز تو آپ نے ٹریجرز پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے ٹریجرز پر کلک کیا ٹریجورز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے میں نے آئی ڈی کارڈ پر کلک کیا آئی ڈی کارڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ پہنچ آئی ہے ایک سو اسی یو سی تو ایک سو اسی یو سی اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ یہ آئی ڈی کارڈ جو ہیں یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں پرچیس آپ نے کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایک سو ایسی یو سی پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے ایک سو ایسی یو سی پر کلک کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرچیس تو پرچیس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اوکے پر کلک کرنا ہے اسی طریقے سے جب آپ اوکے پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یو سی موجود نہیں ہے تو آپ یو سی جو ہے بائی بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ خرید بھی سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ یہ جو ہیں پرچیس کر سکتے ہیں اچھا دوستو تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا طریقہ اب چلتے ہیں تیسری طریقے کی طرف یہ تیسرہ جو طریقہ ہے یہ بھی کافی امیزنگ اور کافی اچھا طریقہ ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو مین آئی ڈی ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ لگ آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے ایک دوسرا آئی ڈی کریئٹ کرنا ہے نیا آئی ڈی آپ نے کریئٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے گیم کرنا ہے ایک دن تک آپ نے گیم کہلنا ہے تقریبا جب آپ ایک دن گیم کہلو گے تو آپ کا ٹین لیول جہاں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ٹین لیول پر وہاں پر آپ کو آئیڈی کارڈ میں لگا تو وہ آئیڈی کارڈ جو ہیں آپ اپنی مین آئیڈی میں جو ہیں ٹرانسپر کر سکتے ہیں گٹ کے ذریعے آپ اپنے آئیڈی کارڈ کو جو ہیں مین آئیڈی میں سینٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ کی جو نئے آئیڈی ہیں وہاں سے آپ نے پرینڈ ایکویسٹ بیجنا ہے اپنے مین آئیڈی میں جب وہاں پر آپ پرینڈ ایکویسٹ بیجے تو وہاں پر پرینڈ ایکویسٹ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو آپ کی مین آئیڈی اور آپ کا نئے آئیڈی وہ ایک دوسری کے پرینڈ ہو جائے گے تو وہاں پر آپ نے دوبارہ سے نئے آئیڈی میں جانا ہے اور نئے آئیڈی سے جو ہیں آپ نے رینم کارڈ کو ایسے گپٹ جو ہیں سینٹ کرنا ہے اپنے مین آئی ڈی میں تو وہاں سے آپ جو ہے ایزیلی سینڈ کر پائے گے جب آپ سینڈ کر پائے گے تو وہاں پر آپ کو رینم کارٹ جو ہے مین آئی ڈی میں وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ پراسس جو ہی کر سکتے ہیں مزید آپ کا کوئی ایک پیسچن ہے تو کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا طریقہ اب جو ہمارے چوتھا طریقہ ہیں وہ اور طریقہ میں آپ کو بتاؤ گا آپ کو اگر ٹین لیول کا آئی ڈی کارٹ جو ہے آپ کو نئی ملا ہے مطلب آپ نے ٹین لیول کا آئی ڈی کارٹ کلیکٹ نہیں کیا ہے تو آپ مشن میں جائیے اور پراگریس مشن میں جائیے اور وہاں پر ٹین لیول پر جائیے تو ٹین لیول پر آئی ڈی کارٹ آپ کو ملے گا وہاں پر وہ آئی ڈی کارٹ جو ہے آپ کلیکٹ کرے وہاں پر آپ کو پب جی کی طرف سے جو ہیں بالکل فری میں آئی ڈی کارڈ ملتا ہے اگر آپ نے کلیکٹ نہیں کیا ہے تو وہ بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پبجی میں رینیم کارڈ حاصل کرنے کے لیے سارے طریقے جو ہیں وہ چار طریقے ہیں کوئی اور طریقہ نہیں ہیں تو میں نے آپ کو چاروں کی چاری طریقے بتا دیا تو امید کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند نہیں ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں تو بھئی چینل کو بھی سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ہو گیا لاؤں ویڈیو میں پیر مل گئی